پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنسیمہو علی الخرطوم کہ ہم بھی اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ دیں گے اصل میں خرطوم عربی میں سونڈ کو کہتے ہیں اور سونڈ ناک ہوتی ہے نا لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر کنائے کے طور پر استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی ناکوں کو داغے گا یہاں پر بعد اہل علم کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے مثلا کہا جاتا ہے کہ جنگِ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بیانا گیا بعد اہل علم نے کہا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے مثلا کہا جاتا ہے کہ جنگِ بدر میں کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا تھا مسلمانوں نے اسی طرح بعض ایڈن نے کہا کہ نہیں یہ عموم ہیں یعنی دنیا میں اللہ رب العالمین ان کی پیشانی پر ان کے ناک پر ایسا نشان ڈال دے گا جس سے وہ پہچانے جائیں گے جس سے ان کی تحقیر اور تظلیل ہوگی بعض کہتے ہیں یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی یعنی ان کی ناکوں کو داغا جائے گا اور بعض نے کہا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے تو لہذا بعض نے کہا کہ یہ مراد ہے البتہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کی علامت بیان کی ہے ان لوگوں کی نشانی بیان کی ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اخنص بن شریق ہے یا اخنص بن شریق ہے جو دراصل قبیل ثقیف کا تھا لیکن اسے بنی زہرہ سے ملا دیا گیا تھا اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے اس لیے کہ اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے 18 سال بعد اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ولید بن مغیرہ یہ وہی شخص ہے کہ میدان بدر میں اس کی ناک پر ایک کاری ضرب لگی تھی ایک نشان اس کی ناک پر لگا تھا جس کا اثر اس کی ناک پر زندگی بھر رہا لہذا علیہ علم نے کہا کہ اس سے وہ مراد ہے البتہ ناظرین یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی یعنی وہ لوگ جو اس طرح کے اعمال میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین نے ان کی حقارت بیان کی ہے ان کی تزلیل کی ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یا دنیا میں ان کے معاملات اس طرح سے کرے گا کہ ان کی ناک کو اللہ رب العالمین کہتا ہے ناک کٹے ہمارے ہاں کہتے ہیں ایسے لوگ جن کی ناک کاری دی جائے یا زلیل ہو زلیل و خار ہو اپنی بد کرداری کی وجہ سے لہذا ایسے لوگوں کو برا سمجھا جاتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی یہ نشانی بیان کی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف کہ ہم لوگ لباس کے تعلق سے باتیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جیسے کہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا لباس صاف سترہ ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے وہ کبر کی علامت ہیں یاد رکھیں اچھا لباس پہننا اچھے جوتے پہننا اچھے کپڑے پہننا یہ کبر کی علامت نہیں ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا فقال رجل تو ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کی جوتے بھی اچھے ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور لوگوں کو حقیر جانے لوگوں کو زلیل جانے ایک آدمی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے اچھے جوتے پہنتا ہے تو یہ کبر کی علامت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو کم تر سمجھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو جھٹلا دے حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو کم تر سمجھیں لہذا عزیز بھائیوں میرے دوستو یہ نہیں کہ ہم گندے سندے کپڑے پہنے یہ تقوی کے علامتیں نہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس عطا کیا ہے وہ پہنیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اچھا لباس خریدیے اس کو استعمال کیجئے بس خود اچھا پہننے کے بعد جو تھوڑا سا آپ سے کم تر ہو اس کو آپ حقیر اور زلیل نہ سمجھیں اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں ورنہ یہ کبر کی علامت ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق اچھے عادات اپنانے کی توفق عطا فرمائیں آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں